اس کے علاوہ باقی نمبرز بھی ہوتے ہیں جو آپ لوگ بچپن سے پڑھتے ہوئے آرہے ہو وہ اس لیول پر ڈسکس کرنے کی ایسید کو ضرورت نہیں ہے ایون نمبرز ہو گئے آرڈ نمبرز ہو گئے پرائیم نمبرز کمپوزٹ نمبر اور اس ٹائپ کے نمبرز جو ہیں یہ آپ کو ہر جگہ ان کی ایکسپلینیشن مل جائے گی جو مین مین نمبرز ہے وہ میں آپ لوگ کو بتا دیئے تھے اگر آپ نمبرز کی یہ ٹری ڈائیگرام بناو نا تو سب سے اپر کٹیگری جو ہوتی ہے وہ کومپلیکس نمبر کی ہوتی ہے میں پہلے ایک ڈائیگرام بنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو بیسک سا آئیڈیا ہو جائے کہ یہ نمبرز ہوتے کس طریقے کے تو سب سے جو اپر کٹیگری ہے جو سب سے بڑا سیٹ ہے نمبرز میں وہ کومپلیکس نمبر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور میں ساتھ ساتھ ان کی اگزیمپل بھی دیتا جاؤں گا ابھی پہلے دیکھ لو پھر میں اگزیمپل بھی دے دوں گا کہ ان میں فرق کیا آ رہا ہے سب اچھا تو کومپلیکس نمبر میں دو ٹائپس ہوتی ہیں کومپلیکس نمبر میں یا تو کہ نمبر ریال ہوں گے یا کوئی نمبر ایمیجنری ہوں گے یا نہ ریال ہوں گے نہ ایمیجنری ہوں گے اس کو آپ کومپلیکس نمبر ہی بولو گے تینوں کٹیگری کے نمبر مل جائیں گے ٹھیک ہے تو دو نمبر ہیں تیسری کٹیگری کو آپ کومپلیکس نمبر ہی بولتے ہو اس کو نہ آپ ریال بول سکتے ہو نہ ایمیجنری بول سکتے ہو تو جو دو کٹیگری ہیں اصل کہ کومپلیکس نمبر میں یا تو کچھ نمبر ریال ہوں گے یا کچھ نمبر ایمیجنری ہوں گے جیسے میں چلو ساتھ اگزیمپل دے تو کومپلیکس نمبر کی اگزیمپل یہ لٹ کر لیتا ہے ٹو پلس تری آئیوٹا اب یہ وہ کمپلیکس نمبر ہے جس کو نہ آپ ریل بول سکتے ہو نہ اس کو امیجنری بول سکتے ہو ٹھیک ہے یہ کمپلیکس نمبر ہی کہلایا جائے گا اب ریل نمبر پہ آجو ریل نمبر کی اگزیمپل یہ تو آپ نے زندگی میں بہت دیکھیں 2, root 2, negative, positive, fraction, irrational سب بھی اور امیجنری پہ آجو لیٹ کر لو 2 آئوٹا, minus 3 آئوٹا, root 2 آئوٹا یہ سب جتنے بھی نمبر ہیں سب امیجنری نمبر ہے عام طور پہ ان کو پیور امیجنری نمبر بھی بولا جاتا ہے وہ کونٹیکس پہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ ایک کمپلیکس نمبر کی بات کر رہے ہو ایسا کمپلیکس نمبر جس میں ریل پارٹ ختم ہو گیا ہے تو اس کو اب امیجنری بولو گے یا ہم پیورلی امیجنری نمبر بول دیتے ہیں اور ایسا کمپلیکس نمبر جس میں امیجنری والا پارٹ ختم ہو گیا ہے تو اس کمپلیکس نمبر کو آپ ریل بھی بول سکتے ہو مطبع اپر کیٹیگری تو کمپلیکس ہے نا یہ وہی بات ہے کہ اگر میں آپ سے بوچھوں کہ ڈائیگنل میٹریس آپ کو اگزیمپل میں دی جائے اور آپشن میں ڈائیگنل لکھاوا ہو تو وہ ڈائیگنل سکوائر بھی تو ہوگی نا مطبع ڈائیگنل ہونے کے لیے پہلے اس کو سکوائر ہونا ہے لیکن آپ اس کو سکوائر نہیں بولو گے آپ ڈائیگنل بولو گے کیونکہ جو سپیسیفک ہے وہ آپ بتاتے ہو تو اسی طرح ٹو جو ہے یہ کمپلیکس نمبر ہے ظاہر سی بات ہے اپر کیٹیگری تو کمپلیکس نمبر کی ہے لیکن جب خالی ٹو لکھا ہوتا ہے تو ہم اس کو ریل نمبر بولنا زیادہ پریفر کرتے ہیں جیسے اگر آپ کے پاس مائنس ون لکھا ہو تو نوملی ریل نمبر نہیں اس کو بولا جاتا انٹیجرز بول دیتے ہیں ٹھیک ہے حالانکہ ریل تو ہے یہ اس لئے ٹو جو ہے اس کو آپ ریل بول دو گے یا کمپلیکس دونوں بول سکتے ہو یہ ہے اپر کیٹیگری کمپلیکس نمبر اس کی دو ٹائپس ہیں ریل اور امیجنری امیجنری کی فردر کوئی ٹائپس نہیں ہے ٹھیک ہے امیجنری کے اندر ایک آجائے گا یونٹ امیجنری نمبر وہ آئوٹا خود ہوتا ہے مطبع جو آئوٹا ہے نا اس کو آپ یونٹ امیجنری نمبر کہتے ہو جیسے آپ کے ریل نمبر میں ون جو ہے وہ یونٹ کہتے ہو آپ اس کو امیجنری نمبر میں جو ون ہے وہ آئوٹا کا رول پیدا کرتا ہے آئوٹا کا رول ادا کرتا ہے تو آئوٹا کو آپ بول دیتے ہو یونٹ امیجنری نمبر ٹھیک ہے اگین یہ وہی بات ہے کہ ایکسٹر نالج کی چیزیں یہ آپ لوگ خود سرچ کر لینا تو آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس کا اب ریل نمبر میں آجاؤ تو ریل نمبر میں میں ایک ٹری ڈاگرام بنا رہا ہوں اس پلین تو میں نے لاس کلاس میں کر دیئے تھے کہ ریل نمبر میں دو ٹائپ کے نمبر آتے ہیں ایک تو ریشنل ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ اررشنل ہوتا ہے لاس کلاس میں بائی دوئے ٹاپک چپٹر ٹو کا تھا ریشنل اور اررشنل کے درمیان ڈیفرنس وہ میں نے چپٹر نمبر ون میں ہی کلیئر کر دیتی یہ بات ریشنل میں آپ کنسیڈر کر لو 3 upon 2 مائنس 4 upon 5 یہ سب کیا ہوں گے ریشنل ہوں گے اور اررشنل میں آپ مشہور اررشنل نمبر لکھ لو جیسے روٹ والا نمبر ہو گیا پائی ہو گیا ای ہو گیا یہ سب آپ کے پاس اررشنل نمبر ہوتے ہیں اس کے بعد پھر اررشنل کی کوئی کٹیگری نہیں ہے ریشنل میں کٹیگری زیادہتی ہیں ریشنل میں آپ کے پاس بہت زیادہ کٹیگرییں ہیں ریشنل میں آپ کے پاس انٹیجرز بھی آ جاتے ہیں اچھا اگر بات انٹیجرز کی کی جائے تو انٹیجرز کے اندر دو قسم کے نمبر آگئے ہیں نیچرل بھی آگئے ہیں ہول نمبر بھی آگئے ہیں کیونکہ انٹیجرز کے اندر ہی نیچرل نمبر ہوتے ہیں انٹیجر ایک بڑا سیٹ ہے نیچرل نمبر اور ہول نمبر اسی میں سے نکلتے ہیں تو ریشنل نمبر کے درمائے انٹیجرز آگئے ہیں اس کے بعد ایون اور باقی کلاسیفیکیشن آپ بہت اچھا طریقے سے بنا سکتے ہیں لیکن اس میں ہمیں خوبصورتی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جو مین مین آپ کو آئیڈی ہے وہ مل گیا ہے کہ نمبرز کی آپس میں کیا ٹائپ ہوتی ہے اسی طرح یہاں پہ فریکشنز آ جاتی ہیں اب فریکشن کے اندر بہت ٹائپس ہیں کومن فریکشن ڈیسیمل فریکشن پرپر امپرپر والگر والگر بھی ہوتی ہے آپ لوگوں کے بک میں منچن ہے اچھا اور بھی ایک دو ہوتی ہیں شاید تو کافی چیز آ جائیں گے اس کو پھر چھوڑ دو ٹاپکس ہم بہت ڈاویٹ کر جائیں گے اصل چیز یہ ہے کہ اس کو کومپلیکس نمبر ریل ایمیجنری یہ جو موٹی موٹی کٹیگریز ہیں یہ آپ کو پتا ہونی چاہیے اب ہم نے لاز کلاس میں ریل نمبرز کے بارے میں پڑھا تھا لیکن کوئی بہت ڈیٹیل میں نہیں پڑھا تھا اس چپٹر میں آپ نے ریل نمبر اور یہ کومپلیکس نمبر لکھا ہے لیکن ایمیجنری نمبر ریل اور ایمیجنری سب سے پہلے ان کے بارے میں پڑھنا ہے اس کے بعد پھر ہم جو کومپلیکس نمبر ہیں ان کی پروپٹیز یا باقی چیزیں پڑھ لیں گے اس کا پہلے سکرین شوٹ لے لو ریل نمبرز کے بارے میں آپ لوگ کو زیادہ تر چیزیں میں نے بتائی مئی ہے کہ ریل نمبرز میں جو ریشنل ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ریل نمبر کو آپ لکھتے کہ اس طرح ہو ریشنل نمبر یونین ار ریشنل نمبر ریل نمبر سے لیٹڈ جو مین بات سٹرینڈ کو زیادہ نہیں پتا ہوتی وہ ہے کہ ان کی پروپٹیز کیونکہ ان کی پروپٹیز یہ کافی میتھمیٹکس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں پلائیٹ میتھمیٹکس اور پیور میتھمیٹکس تو ان کی جو پروپٹیز ہیں اسی طرح گروپ تھیوری چپٹر نمبر فائب جو تھا یہ کائنڈ آف ریل میتھمیٹکس ہے تو سٹرینڈ کو اتنا انٹریسٹ نہیں ہوتا تو پروپٹیز میں کافی ویک ہوتے ہیں تو تین چار پروپٹیز ہیں ریل نمبر سے لیٹڈ اٹلیس آپ کو وہ پتا ہونی چاہیے ونہ مامنا خراب ہو سکتا ہے تو ریل نمبر سے لیٹڈ ہم پروپٹیز دیکھ لیتے ہیں باقی ریل نمبر کے بارے میں تو آپ کو ہر چیز پتا ہوگی سب سے جو بیسک پروپٹی ہوتی ہے آپ کو ہر نمبر سے مل جائے گی چاہے وہ میٹھرسز ہوں نمبرز ہوں کامپلیکس نمبرز ہوں بیسک جو پروپٹی ہوتی ہے اس کو آپ کہہ دے کلوجر پروپٹی اور یہ ہوتی کیا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اچھا یہ ٹاپک آپ کو چپٹر نمبر فائی میں بھی ہیلپ کرے گا چپٹر فائی جو گروپ تھیوری ہے اگر آپ نے یہ صحیح طریقے سے سمجھ لیا تو گروپ تھیوری میں آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا اور میں یہاں پہ جو بات بتا رہوں میں دوبارہ ڈیٹیل میں ریپیٹ نہیں کروں گا تو اس کو درہ غور سے آپ لو سن لیں کلوجر پروپٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی بھی ایک سیٹ پک کیا جیسے میں نے ایک سیٹ نیچرل نمبر کنسیڈر کر لیا اس نیچرل نمبر میں سے میں نے کوئی بھی دو نمبر پک کر لیا لیٹ کر لو میں نے نیچرل نمبر میں سے ٹو پک کر لیا اور میں نے تھری پک کر لیا اب ان کے درمیان میں کوئی operation perform کرتا ہوں وہ operation addition ہو سکتا ہے وہ operation subtraction multiplication division لیکن یہ چیز ذہن میں رکھو ابھی ہم جیسے چیپٹر نمبر 5 گروپ پہ آئیں گے تو اس میں ہم دو ہی operation discuss کر رہے ہوتے ہیں addition اور multiplication کیونکہ اگر آپ broadly classify کرو تو addition اور multiplication دو ہی operation ہیں subtraction is kind of addition اسی زیادہ division kind of multiplication تو mainly دو ہی آپ کے operation discuss ہوتے ہیں addition اور multiplication تو میں نے کیا کیا تھا میں نے کوئی بھی دو نمبر پک کیے نیچرل نمبر میں سے اب ان دو نمبر کے درمیان میں کوئی بھی operation perform کرتا ہوں لیٹ کر لو میں addition perform کر رہا ہوں تو جب میں addition perform کر لوں اور اس کا جو result آئے اگر وہ result بھی اس set کے اندر موجود ہے تو پھر آپ یہ بولو گے کہ نیچرل نمبر جو ہیں وہ closure property کو satisfy کرتے ہیں مطلب آپ کسی بھی set سے دو نمبر پک کرو ان کے درمیان operation perform کرو اگر result بھی اسی set سے belong کر رہا ہے تو پھر آپ کہو گے کہ وہ جو set ہے وہ closure property کو satisfy کر رہا ہے جیسے میں نے نیچرل نمبر سے دو نمبر پک کیے 3 اور 8 جب میں ان کو آپس میں add کروں گا تو result کیا گیا 11 اور مجھے پتا ہے 11 بھی نیچرل نمبر سے belong کرتا ہے تو جس set سے آپ نے دو نمبر پک کیے ان کے درمیان operation کروانے کے بعد جو result ہے اگر وہ بھی اس set سے belong کر رہا ہے تو پھر آپ بولو گے جو نیچرل نمبر ہے وہ close ہے under addition کیونکہ operation پہ depend کرتا ہے اسی طرح نیچرل نمبر جو ہے وہ multiplication میں بھی closure ہوتے ہیں آپ کسی بھی دو نیچرل نمبر کو اگر آپ multiply کرو گے تو result میں آپ کے پاس نیچرل نمبر ہی آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ closure property ہوتی ہے لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ بڑا important چیز ہے وہ set کے symbol سے آپ اس کو لکھ رہے ہوتے ہو وہ طرح میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں statement یہ آپ لوگ کی book میں بھی لکھی ہوئی ہے اگر آپ لوگ chapter number two پہ آج ہونا تو وہاں پہ منہوں نے statement پوری mention کی ہوئی ہے تو وہاں سے بھی آلو دے سکتے ہونا جو main main point ہے جو statement کے وہ میں لکھوا رہا ہوں اس کو تو اس کو ہم کہتے یہ ہے اچھا ابھی میں نے آپ لوگ کو ایزی ہونے کے لیے نیچرل نمبر کی example دی ہے لیکن ابھی ہم بات کریں گے real numbers کی real numbers مطلب broadly ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے for all for all x and y belongs to real numbers کہنے کا مطلب آپ نے x اور y کوئی بھی دو number پک کر لیے real number میں سے such that کہ آپ نے کوئی بھی operation perform کیا operation کو آپ steric سے لکھتے ہو steric کا مطلب وہ addition بھی ہو سکتا ہے وہ multiplication بھی ہو سکتا ہے آپ نے generalize بات کر دی کہ steric کوئی بھی operation نے perform کیا ہے اور operation perform جو بھی ہم نے کیا ہے وہ بھی اگر real number سے belong کر رہا ہے تو پھر آپ بولو گے کہ یہ closure property کو satisfy کر رہا ہے تو کوئی دو number پک کی ہے real number میں سے پھر آپ نے ان کے درمیان operation perform کیا اور اگر operation جو بھی result آیا ہے وہ بھی اگر real number سے belong کر رہا ہے تو اس کا مطلب real number جو ہے وہ close ہے اور closure property کو satisfy کر رہا ہے ٹھیک ہے کوئی issue یہاں تک اچھا اس میں normally دو property ڈسکس کی جاتی ہیں میں نے تو generalize بات کی ہے نا اس کو addition اور subtraction کر کے بھی define کرتے ہیں وہ کہ وہ لکھیں گے for all x belongs to real number x plus y belongs to real number پھر لکھاؤ گا x multiply y belongs to real number تو میں generalize بات کر رہا ہوں میں نے بتا ہے دونوں کیوں satisfy کر رہا ہوگا آپ addition یہاں پہ put کر دو یا multiplication put کرو real numbers close ہی ہوتے ہیں کوئی بھی دو real number کو آپ multiply کرو گے تو real number answer آئے گا کوئی بھی دو real number کو اگر آپ multiply کرو گے یا add کرو گے دونوں cases میں result جو ہے وہ ہمیشہ real number آئے گا اس کو اگر آپ نے satisfy کرنا ہے تو آپ کوئی بھی دو real number کچھ بھی اپنے مرضے سے pick کر لو ان کے درمیان میچ کروا کے دیکھ لو دوسری property جس کی اتنی خاص اہمیت ہے نہیں لیکن اس کو discuss کر دیا جاتا ہے اہمیت اتنا سینس کہ ہر set اس property کو satisfy کر رہا ہوتا ہے بہت ہی بچوں والی property ہوتی ہے اس کے لئے آپ کو تین number چاہیے ہوتے ہیں تو ہم consider کرتے ہیں for all x y z آپ نے کوئی بھی تین number pick کیے real number میں سے such that x y z equal to x y z یہ کل بھی میں نے discuss کیا تھا میں نے بتایا تھا کہ bracket کے order آپ نے change کرنے ہوتے ہیں تو یہاں پہ bracket ہم ان دو کے درمیان دال دیتے ہیں یہاں پہ bracket ہم ان دو کے درمیان دال دیتے ہیں کہنے کا مطلب یہ کہ یہاں پہ جو steric ہے نا consider کر لو وہ addition ہے ٹھیک ہے میں نے number pick کیے one three five یہ تین number pick کر لیے real number میں سے اب اگر میں ان کو اس order میں perform کروں کون سا order کہ میں پہلے شروع کے دو کو solve کروں پھر میں end کے دو کو solve کروں تو کیا یہ result برابر ہوگا کر کے دیکھ لیتے ہیں one plus three کیا ہوتا ہے four four plus five کیا ہوتا ہے nine three plus five کیا ہوتا ہے eight eight plus one کیا ہوتا ہے nine تو اس کا مطلب real number جو ہے وہ associative property کو satisfy کر رہے ہوتے ہیں کہ bracket کی جو آپ نے order change کیے نا اس سے answer پہ کوئی فرق نہیں آرہا آپ کے پہلے آپ ان دو کو solve کرو یا آپ پہلے ان دو کو solve کرو matter نہیں کرتا answer same ہوگا تیسری اور بہت ہی important property تیسری اور چوتھی مشکل بھی ہے سمجھنے کے لیے اور important بھی ہے تو غور سے سننا اس کو یہ وہ property ہے جو آپ کو real number میں بھی تنگ کرے گی جو آپ کو complex number میں بھی تنگ کرے گی تو اس کو ایک دفعہ صحیح طریقے سمجھ لینا تاکہ مسئلہ نہ ہو آپ کو identity ایڈینٹی کی بارے میں میں آپ لوگ کو basic سی بات بتا دیتا ہوں کہ identity آپ اس element کو کہتے ہو جس element کو آپ اگر کسی بھی number سے perform کرو کوئی بھی operation جیسے اس element کو میں کسی number سے multiply کر رہا ہوں یا اس element کو میں کسی number سے add کر رہا ہوں تو جو original number ہے نا اس میں کوئی changing نہیں آنی چاہیے کہنے کا مطلب اگر آپ کے پاس 3 لکھا باؤ 3 کے اندر آپ ایسا کون سا number add کرو گے کہ 3 کو کوئی اثر نہ پڑے تو سب کا جواب ہوگا 0 جب آپ 3 کے اندر 0 add کرو گے تو 3 کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اسی طرح 0 کو آپ کسی بھی number میں add کر دو اس number کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا مطلب 0 جو ہے وہ ایک identity ہے اسی طرح اگر میں کسی بھی number کو 1 سے multiply کر دوں جیسے 3 کو میں نے 1 سے multiply کیا 3 کو کوئی اثر نہیں ہوگا اگر میں نے 10 جو ہے کوئی negative number لے لو minus 10 ہے minus 10 کو اگر آپ 1 سے multiply کرو تو minus 10 کو کوئی فرق پڑے گا نہیں پڑے گا اس کا مطلب 1 کو اگر آپ کسی بھی number سے multiply کرو گے تو اس number کے اندر کوئی changing نہیں آگی تو اس کا مطلب 1 بھی کیا ہے identity ہے 1 اور 0 دونوں identity ہے لیکن with respect to operation ان کے different ہے 0 جو ہے وہ identity ہے with respect to addition کیونکہ آپ add کرتے ہو نا کسی number میں اور 1 identity ہے with respect to multiplication کہ آپ کسی بھی number کو 1 سے multiply کرتے ہو تو اس کو کوئی اثر نہیں پڑتا تو 0 کو آپ بولتے ہو additive identity 1 کو آپ بولتے ہو multiplicative identity ٹھیک ہے اب اس پوری بات کو میں یہاں generalize discuss کر رہا ہوں آپ لوگوں سے وہ یہ کہ for all x belongs to real number آپ نے کوئی بھی ایک number pick کیا x ٹھیک ہے یہ الٹا e کا مطلب ہوتا ہے there exist there exist e which is also belongs to real number کہنے کا مطلب ہی کہ جو identity element ہوگا وہ بھی اس set سے belong کرنا چاہیے جس set کو آپ consider کر رہے ہونا تو identity بھی اس کے اندر موجود ہونی چاہیے تو میں نے ایک number pick کیا identity کو آپ e سے show کر رہے ہوتے ہو جو کہ real number میں اسے ہی ہوگا such that کہ جب میں x کو e سے operate کرواؤں گا اور order matter نہیں کرتا میں x operate e لکھوں یا e operate x لکھوں تو ہمیشہ x جو ہے وہ مجھے answer میں مل جائے گا اس کے simple example یہ ہے کہ اگر میں 2 کو 0 میں add کروں یا 0 کو میں 2 میں add کروں answer مجھے ہمیشہ کیا ملے گا 2 ملے گا تو 0 کیا تھی identity تھی وہی کام generalize بات کی گئی ہے کہ x کو میں نے e سے operate کیا یا e کو میں نے x سے operate کیا answer میرے پاس کیا آ رہا ہے x آ رہا ہے تو یہ جو پوری statement ہوتی ہے یہ پوری statement ہوتی ہے identity property کی یہ statement ابھی بھی آپ کو کام آئے گی جب آپ group theory میں جاؤ گے chapter number 5 وہاں پہ بھی یہ کام آئے گی ٹھیک ہے اب again وہی بات کچھ کہنا چاہ رہے ہو اس کو there exist اس کا ہاں میں سینس بتا جاتا ہوں کیا مطلب ہے اس کا کہ آپ کے پاس set تھا نا real number اس سے آپ نے ایک number pick کیا تھا تو پھر یہ بتایا جا رہا ہے there exist e مطلب اسی set کے اندر ایک e بھی exist کرتا ہے کہنے کا مطلب جو identity ہے وہ بھی اس number سے belong کرنی چاہیے مطلب یہ ہوا کہ natural number میں example دیتا ہوں natural number جو ہے وہ identity property کو satisfy نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے کیونکہ natural number کے اندر identity ہے ہی نہیں natural number کے اندر zero ہوتا ہے کیا نہیں تو جب اس set کے اندر identity element ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ set جو ہے وہ اس property کو satisfy نہیں کرتا تو تب ہی یہاں پہ انہوں نے extra بتائی چیز کہ جو identity ہے وہ بھی اس set سے belong کرنی چاہیے اگر اس set میں ہے تب آپ بولو گے کہ وہ identity کو satisfy کر رہا ہے جیسے natural number کے اندر نہیں ہوتا اس کا مطلب natural number satisfy نہیں کرتا اس کو اس کو میں دو پروپٹی میں بھی convert کر سکتا کیونکہ یہ important ہے اس میں دونوں لکھوا رہا ہوں اس میں کہ وہی بات ہے for all x belongs to real number there exist zero اب میں additive identity کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے deal number میں سے کوئی بھی ایک number pick کیا there exist وہاں پہ 1 exist کرتا ہے number 0 such that کہ آپ x کو 0 میں add کرو یا 0 کو x میں add کرو answer اسی طرح ایک ہی identity ہوتی ہے with respect to multiplication یہ بات میں کیوں بول رہا ہوں ہم next property پڑھیں گے تب آپ کو سمجھ آئے گی اسی طرح اگر آپ multiplication کی بات کرو for all x belong to real number there exists one which is also belong to real number such that کہ اگر x کو 1 سے multiply کرو یا 1 کو x multiply کرو result میں ہمیشہ آپ کے پاس کیا آئے گا x اور اس کو آپ بولتے ہو multiplicative identity تو 1 جو ہے و multiplicative identity ہے اور 0 جو ہے و additive identity یہاں تک بات کر رہے سب کو آگر clear تو screenshot دے لو نہیں clear تو سوال پوچھ لو 12 لوگ ہیں آج کم ہے یہ جو identity ہے اگر آپ نے واقعی انجین کرنی ہے نا یہ نہیں ہے کہ اس کے بغیر آپ نہیں سکتے لیکن یہ آپ کو بہت کام آئے گا یہ کافی جگوں پہ آتا identity میں نے بتا گروپ تیوری کافی امپورٹنٹ اور اگر آپ میں کچھ کر رہے تو پھر تو آپ کو کون سی اتنا ویق ہوتا ہے کیونکہ آپ نے خود دیکھے ابھی اپلیکیشن کبھی زندگی میں دیکھی آپ نے چیز کی نہیں آتی آپ کو تو یہ ٹوپک کافی میس ہو جاتا ہے لوگ نہیں کر رہے ہوتے اس کو تو لازمی کر لیں میں کافی ڈیٹیل میں ایک بات پوری بتائی ہے اس سے بھی مشکل inverse ہے تو میری کوش ہے inverse بھی میں آپ لوگ اچھے طریقے سمجھا دوں issue نہ ہو کوئی سٹیٹمنٹ سمجھنے سے پہلے اس کی نئے inverse بتاتے تو ہوتا کیا ہے اگین میں بتایا تھا دو ٹائپ آپ ڈسکس کرتے ہیں تو ایک ایڈیٹیو 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 ملٹیپلی ایڈیٹیو جب آپ اس کو کسی ایڈیمنٹ سے اپریٹ کرتے ہو تو ریزیلٹ میں آپ کے پاس آئیڈیٹی آجاتی ہے کہنے کا مطلب اگر 2 کے اندر آپ کوئی ایسا نمبر ایڈ کرو کہ ریزیلٹ میں میرے پاس 0 آجائے مطلب آئیڈیٹی آجائے تو ایسا کون سا نمبر ہے 2 نمبر میں ایڈ کرو اور ریزیلٹ میں آپ کو آئیڈنٹی دے تو اس نمبر کو آپ کیا کہتے ہو انورز اب آپ سمجھ جائے کہ میں نے پوائنٹ کیوں بولا تھا میں نے بولا تھا کہ ایڈیٹیو آئیڈنٹی یونیک ہوتی ہے پورے سیٹ میں ایک ہی ہوگی 0 لیکن انورز یہ نمبر آتے ہیں انڈی میں ایڈیو لیکن جب باقی ڈسکس کرے تو ایک پوائنٹ بھی میں آپ لیکن کو بتا دیا تو جو آئیڈنٹی ہے وہ ایک ہی ہوگی انورز ہر الیمنٹ کا الاغ ہوگا اب ہی میں انورز بات کیا ایڈیشن کوئی بھی نمبر لکھا اس کا سائن چینج کر دو اس کا انورز آج جائے گا 2 تھا مائنس 2 ہو جائے 3 ہے 3 ہو جائے گا تو مائنس 6 کا انورز کیا ہو جائے گا 6 ہو جائے گا اس لئے لیکن جب آپ اس میں آئیڈنٹی مل جائے گی 0 مل جائے گا ٹھیک ہے یہ سمجھ نمبر مل ٹھیک ریزلٹ میں آئیڈنٹی آجائے مل ٹھیک مل ٹھیک ہوتا ہے یہاں پہ دیکھ لیا تو 2 سے نمبر مل ٹھیک کریں گے 1 2 جب آپ 2 سے 1 2 مل ٹھیک کرو گے تو ریزلٹ میں کیا آجائے گا تو یہاں پہ 1 2 کو کیا بولو گے ہے تو یہ inverse لیکن یہ inverse ہے with respect to multiplication اور یہ inverse تھا with respect to addition اسی طرح 3 ہے تو 3 کا multiplicative inverse کیا ہو جائے 1 upon 3 کیونکہ جب آپ اس کو multiply کرو گے تو ریزلٹ میں آپ identity مل رہی ہوگی کہ اگر آپ with respect to addition بات کرو تو آپ نے کسی تو آپ اس نمبر کو multiply کرو گے تو ریزلٹ میں 1 آجائے گا اب اس کو جنرل سٹیٹمنٹ میں دیکھ لو سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ for all x belong to real number there exist x prime different کرنے کے میں لگ دیا x prime وہ بھی اس set سے بلانگ کرنا چاہیے مطلب اگین وہ بات جیسے میں نے بتایا تھا کہ identity وہ بھی set سے belong کرنی چاہیے اسی طرح inverse بھی set سے belong کرنا چاہیے such that x کو آپ inverse سے operate کرو یا inverse x operate کرو ریزلٹ میں آپ کو ملتا ہے identity ملتی ہے اب اگر آپ بات کرو تو اگر ایک number x ہے تو اس کا inverse کیا ہو جائے گا minus x ہو جائے negative سے multiply کرو اس طریقے سے جب آپ اس کو operate کرو ریزلٹ میں آپ کو 0 مل جائے اور دوسری والی چیز جو important ہے دیکھنا میں لکھا for all x belongs to real number لیکن درمیان میں لکھا not equal to 0 real number inverse property کو satisfy نہیں کرتا لیکن ہم restriction لگا دیتے ہیں restriction یہ ہے کہ x آپ پک کر رہے ہو ریال number میں سے 0 پک نہ کرو کیونکہ 0 مسئلہ کر دیتا 0 کا multiplicative inverse 1 upon 0 ہوتا ہے اور آپ کو پتا 1 upon 0 1 undefine form ہے سب کے inverse exist کرتے ہیں سوائے 0 کے 0 کا inverse ہے وہ کوئی number ہی نہیں ہے وہ undefine form ہے اگر آپ نے بات بولنی ہے کہ real number inverse property کو satisfy کر رہے ہیں تو پھر آپ کو restriction لگانی پڑے گی کہ x 0 نہیں کوئی بھی اور element پک کرو 0 پک نہ کرو 0 مسئلہ کر دیتا تو میرے restriction لگ دی x پک کرو لیکن وہ not equal to 0 ہو نا چاہی ہے there exists 1 upon x مطلب رہیسی پروکل کیا آپ نے کہ آپ اس کو operate کرو وار ریزلٹ میں آپ کو 1 مل رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک مجھے بتاؤ کسی کو issue ہر چیز clear ہوگی ہے inverse اچھا اس کو آپ کیا بولوگے additive inverse اور اس کو آپ بول دو کہ multiplicative inverse تو جو multiplicative inverse ہوتا ہے اس کو آپ ریسی پروکل بھی کہتے ہو مل ٹھیک پروکل بول دو یا مل ٹھیک پروکل بول دو دونوں کا مطلب ایک ہی بن جائے گا یہاں تک کو issue مسئلہ تو پوچھ لو سکرین شوٹ لے اس کا یا بینہ لو ایک اور property میں کروا دوں آخری property commutative distributive بھی ہوتی ہے لیکن اس کو چھوڑ دو group theory میں آپ کو 5 property آنی چاہیے commutative property commutative property نہا ایسی ہے آپ کو بتا ایکس کو آپ operate کروا y سے یا y کو operate کروا x یا ہمیشہ برابر ہوں گے ریال نمبر میں کوئی بھی دو نمبر پک لو لیٹ سے 1 اور 3 پک لیا آپ 1 کو 3 میں ایڈ کرو یا 3 کو 1 میں ایڈ کرو ریزلٹ برابر ہوگا یا 1 کو 3 سے ملٹیپلائے کرو یا 3 کو 1 سے ملٹیپلائے کرو ریزلٹ ایک ہی ہوتا ہے خیر یہاں تک اس کو نورٹ کر لو اس کے لاوہ کچھ اور پروپٹیز بھی ہوتی ہیں ریفلیکس پروپٹی ٹرانزیٹی پروپٹی سیمیٹرک پروپٹی اور ایڈیشن ملٹیپلیکیشن کینسیلیشن بہت ساری پروپٹی آپ کو مل جائیں گی بک میں لیکن وہ اتنا اینیڈی کا ٹاپک نہیں وہ نص میں تو آتے لیکن اینیڈی میں میں بہت کم دیکھا ہوئے تو اس کو میں سکپ کروار ہو کیونکہ اگر پوری بک کرنے لگ جاؤ جاؤ گے تو سکپ ہو جائیں گی چیزیں کافی چیزیں تو آپ نے ریال نمبر میں سے ٹو پک کیا تو وہ اپنے برابر ہے یہ ریفلیکس پروپٹی ہوتی ہے تو بہت ایزی پروپٹی ہیں اسی طرح ایک ایڈیشن پروپٹی ہوتی ہے ایڈیشن پروپٹی یہ کہ اگر آپ کے پاس x ایک لکھا ہے تو آپ دونوں طرف اس طرح کر سکتے ہو تو یہ کام تو بچپن سے کرتے ہو دونوں طرف کوئی بھی نمبر ایڈ کروا سکتے ہو اسی طرح ایک ملٹیپلیکٹی پروپٹی ہوتی ہے کہ اگر x equal to y ہے تو x z برابر ہوگا y z کے آپ نے دونوں طرف z کو ملٹیپلائ کروا دیا تو یہ بیسک چیزیں اس کو دیکھ لینا اچھا کیا لکھا ہے سر انورس ریپیٹ کریں فرس لائن دیکھو انورس میں نے بات بولی ہے کہ آپ نے کوئی بھی ایک نمبر پک کیا ریال نمبر میں اسی ریال نمبر میں اس کا انورس بھی اگزیس کرتا ہے اگر آپ اس نمبر کو اس کے انور آیا تھا تو مائنس 2 جو اس کو انورس بول لگ تو اگر آپ کو کسی بھی نمبر کا انورس نکال نا ہو تو آپ اس نمبر کو مائنس سے ملٹیپلائے کر دو اور اگر آپ کو اس نمبر کا ملٹیپلیکیٹیو انورس نکال تو آپ جس اس پروکل لے لوں 2 ملٹیپلیکیٹیو انورس 1 2 3 ملٹیپلیکیٹیو انورس 1 3 تو جو پروپرٹیز والا پوشن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ملٹیپلیکیٹیو ملٹیپلیکیٹیو